بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ لوگوں کے لئے میں ایک قیمہ اور مسور کی دال کی بریانی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی پاپلر ہے اور بہت گھروں میں بنائی جاتی ہے تو آج میں اس کو بناوں گی اپنے سٹائل سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی آپ ریسپی دیکھ لیں اور پھر آپ کو میں بتاتی بھی جاؤں گی ساتھ ساتھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا سب سے پہلے ہم تیمے کو اور مسور کی دال کو گلائیں گے کریمہ اور مسور کی دال کا مسالہ بنائیں گے سب سے پہلے تو سب سے پہلے پین میں آئل لیں گے ہم اور آئل لینے کے بعد ہم نے اس میں ڈالی پیاز پیاز کو آپ نے بالکل براؤن کرنا ہے پیاز براؤن کرنے کے بعد آپ نے اس میں کریمہ ڈال دینا ہے یہ دیکھیں پیاز کو آپ نے براؤن کرنا ہے اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے پیاز اور تھوڑی دیر میں یہ آپ کو آپ کو مستقل چلانا ہے کیونکہ اگر تیز ہو جائے گی ایون کلر جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا پیاز میں تو مستقل آپ چلاتے رہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں ادرگ لسن ڈالا اور ادرگ لسن ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا قیمہ قیمہ شامل کرنے کے بعد میں نے ساتھ ہی مسور کی دال بھی ڈال دی ہے کالی والی آپ چاہیں تو الگ سے اوبالنے میں میں چاہ رہی تھی ایک ساتھ مسالہ جو ہوگا وہ زیادہ اچھا لگے گا تو آپ بھی اسی طرح کیجئے گا اس کے بعد میں نے نمک ڈالی کٹی بھی لال مرچ تھوڑی سی ڈالی اور تھوڑی سی لال مرچ پاورڈر ہاف ہاف اور ساتھ ہی میں نے ہلدی پاورڈر ڈالا اور یہ گرم مسالہ پاورڈر ہے یہ دھنیا پاورڈر ہے اور یہ ساتھ میں کالی مرچ کا پاورڈر ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پانی اب یہ قیمہ اور ڈال ایک ساتھ مکس ہو کے گلیں گی یہ دیکھیں اوبال آنے کے بعد تیز آج پہ ہم نے اوبال لائے اور اوبال آنے کے بعد اسے آپ کر دیں گے میڈیم سلو آج میڈیم آج پہ آپ اس کو بنائیں گے اور اس کو گلائیں گے میڈیم آج پہ تھوڑی دیر بعد جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے تین سے چار گلاس کیونکہ یہ بیف کا قیمہ ہے تو یہ تھوڑا سا تین سے چار کپ اگر آپ کے گلاس بڑا ہے تو آپ تین کر لیں اور اگر چھوٹا ہے تو چار تو آپ نے جب اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح گلائیا تھوڑی دیر بعد یہ گل جائے گا آدھے گھنٹے کے بعد جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر آپ نے اس میں ٹیماتر اور دہی ڈالنا ہے اور ساتھی آلو بھی ڈال دیں اگر آپ کو پسند ہے تو آلو بہت مزے کے لگتے ہیں آپ تھوڑے سے ڈال دیجئے گا اور اس کے چھوٹے کیوبز میں ڈال دیجئے گا آم بریانی میں ہم بڑے بھی ڈالتے ہیں لیکن اس میں آپ چھوٹے سائز میں ڈالیے گا یہ سب کرنے کے بعد آپ نے چاول کو عبالنے کے لئے رکھ دینا اس کا پانی اس میں میں نے ڈالی لانگ، الائچیز اور تھوڑے سا دارچینی یہاں پہ ہمارا مسالہ بھی ڈن ہونے جا رہا ہے اس میں ٹیمارٹر اور دہی جو ہے وہ بھن رہا ہے یہ دیکھیں چاول ہمارے بوائل ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ اور مسالہ جو ہے وہ ٹیمارٹر اور دہی اپنا پانی چھوڑ رہے ہیں تو مسالہ تھوڑا سا گیلا ہے ابھی اس میں پانی ہے مسالے میں ہمارے اور ہمیں تھوڑا سا پانی چاہیے مسالے میں جب دم لگائیں گے تو ہمیں تھوڑا سا پانی چاہیے ہوگا مسالے میں ہم نے چاول دیکھیں ایک کنی آپ نے چاول رکھنے ہیں تھوڑے سے بہت حلوہ نہیں ہونے چاہیے چاول بہت نرم نہیں ہونے چاہیے تھوڑے سے کچھے ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا ہمارا پانی ہے اب اس میں ہم نے ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری مرچے ایٹ کر دیں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا اس میں پانی ہے آپ کو نظر آرہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ہمیں دم پہ اسی طرح کا گیلہ چاہیے اس کے اوپر ہم نے چاول ڈالے اور پھر اس کے بعد ایک لیئر قیمہ کی اور لگائیں گے یعنی کہ دو تہیں لگیں گی سب سے نیچے آپ نے قیمہ رکھا اس کے اوپر چاول اب اس کے اوپر پھر قیمہ اور اس کے اوپر چاول دوسری لیئر آپ نے قیمہ کی رکھنی دوسری لیئر میں بھی آپ نے پہلے قیمہ بچھانا ہے اور پھر چاول یہ دیکھیں ہمارا یہ دم تیار ہو گیا ہے سب چاول کر دیا اب اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا زردے کے رنگ میں دودھ ملانا ہے اور وہ ڈرانا ہے اس کا کلر بہت ہی خوبصورت آتا ہے زردے کے رنگ میں آپ نے دودھ ملانا ہے ڈال دیا اور اوپر بھی آپ نے بچاوا آدھا ہم نے پودینہ اور حردنیا اس میں ڈالا تھا مسالے میں اور آدھا ہم نے اس کے اوپر بچھا دیا اور ساتھی نیبو بھی ایک نیبو چھوٹے چھوٹے سلائسز میں کٹ کے بھی بچھا دیے اور ہمارا دم تیار ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس کو پہلے تھوڑی پانچ منٹ آپ نے پہلے پانچ منٹ آپ نے تیز آنچ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سلو آنچ پہ دس منٹ رکھنا ہے پہلے پانچ منٹ نہیں پہلے دو منٹ آپ نے دو سے تیز آنچ رکھیں دو سے تین منٹ اس کے بعد آپ نے اپنے سے ہلکی آج پہ دس منٹ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں ہماری بریانی تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت مزیکی بنتی ہے اور اگر میری ریسپیز آپ کو اچھی لگیں تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں